موسیقی 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 تھی اور فرین 1968 میں نمبر 18 پر رہی فلم قسمت اور اس لن کو ڈاریک کیا تھا من موہن ڈیسائی نے فلم کی لیڈ کلاس میں بسواجیت ببیتہ ہیلن شامل تھے اور یہ ایک ایک ایکشن ایڈوینچر کرائم مووی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 5.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیجار تھا 48 لیکس اور اس لن کی انڈیا میں کلیکشن ہوئے 70 لیکس اور فلم کے من کا میٹ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا اے سوبہ راؤ نے اور فلم کی ریڈ کاس میں سومدت لینہ چندر وارکر اور وینو تکھنیز شامل تھے اور یہ ایک ایکشن تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 5.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجار تھا 25 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 72 لیکس کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائل روز کلیکشن تھے 1 کروڑ 18 لیکس اور باکس آفیس پر من کا میٹ ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی 1968 میں نمبر 16 پر رہنے والی فلم کا نام ہے میرے ہم دم میرے دوست اس فلم کو ڈاریک کیا تھا امر کمار نے اور فلم کی ریڈ کاس میں دھرمندر شرمیلہ ٹائو اور رحمان اور ممتاز شامل تھے اور یہ ایک میوزیکل رومانٹک تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجار تھا 45 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 75 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائل روز کلیکشن تھے 1 کروڑ 80 لیکس اور باکس آفیس پر میرے ہم دم میرے دوست ایک آباو ایوریز فلم قرار دی گئی تھی اور پھر 1968 میں نمبر 15 پر رہنے والی فلم کا نام ہے جھب گیا آسمان اس فلم کو ڈارک کیا تھا لیک ٹنڈر نے اور فلم کی ایلیڈ کاس میں راجندر کمار سائرہ بانو اور راجندر ناج شامل تھے اور یہ ایک کومیڈی رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجار تھا 55 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 78 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کی ایور وائل وائل روز کلیکشن تھے 1 کروڑ 60 لیکس اور باکس آفیس پر جھگ گیا آسمان ایک بیلو ایوریج فلم ثابت ہوئی تھی اور فرنڈ 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 14 پر رہی تھی فلم عزت اس فلم کو ڈارک کیا تھا ٹی پرکاش راؤ نے اور فلم کی ایلیڈ کاس میں دھرمیندر، تنوچہ اور جیالالی تھا شامل تھے اور یہ ایک رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجار تھا 45 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 80 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے وائل وائل روز کلیکشن تھے 1 کروڑ 55 لیکس اور باکس آفیس پر عزت ایک سیمی ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی 1968 میں نمبر 13 پر رہنے والی فلم کا نام ہے سادھو اور شیطان اس فلم کو ڈارک کیا تھا اے بھیم سنگھ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں محمود، اوم پرکاش اور پران شامل تھے اور یہ کومیڈی دھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 6.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجار تھا 40 سے 42 لیکس کے درمیان اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 82 لیکس اور فلم کے وائل وائل روز کلیکشن تھے 1 کروڑ 25 لیکس اور باکس آفیس پر سادھو اور شیطان کو ایک سیمی ہٹ فلم کا سٹیٹس دیا گیا 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 12 پر رہی تھی فلم سانگرش اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ہرمن سنگ ریول نے اور فلم کی لیڈ کاس میں دلیب کمار میں جنتی مالا اور بلراج سہنی شامل تھے اور یہ ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجار تھا 60 سے 65 لیکس کے درمیان اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 85 لیکس اور فلم کے وائل وائل روز کلیکشن تھے 1 کروڑ 70 لیکس اور باکس آفیس پر سنگرش ایک بلو ایوریج فلم کرا دی گئی تھی اور پھر 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 11 پر رہنے والی فلم کا نام ہے ساتھی اس فلم کو ڈاریک کیتا سی وی سری تھر نے اور فلم کی لیڈ کاس میں راجندر کمار ویجنتی مالا اور سینی گریوال شامل تھے اور یہ ایک رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بھی 10 میں سے 7.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجارتہ 50 سے 55 لیکس کے درمیان اور اس لن کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 88 لیکس اور فلم کے وائل وائل بروز کلیکشن تھے 1 کروڑ 50 لیکس اور باکس آفیس پر ساتھی ایک ایوریج فلم سابیت ہوئی تھی اور فلم 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 10 پر رہی تھی فلم دنیا اس لن کو ڈاریک کیا تھا ہے ٹی پرکاش راؤنے اور فلم کی لیڈ کاس میں دیو آنان ویجنتی مالا اور بلراج ساہنی شامل تھے اور یہ کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی ویٹن میں سے 7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجارتہ 50 لیکس اور اس لن کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 90 لیکس اور فلم کے وائل وائل بروز کلیکشن تھے 1 کروڑ 95 لیکس اور باکس آفیس پر دنیا ایک ایوریج فلم کرا بھی گئی تھی 1968 میں نمبر 9 پر رہنے والی فلم کا نام ہے حسینہ مان جائے گی اس لن کو ڈارک کیا تھا پرکاش مہرہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شہشی کپور ببیتہ اور آمیتہ شامل تھے اور یہ ایک ایک ایکشن ایڈوینچن ٹراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی ویٹن میں سے 7.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بگر تھا 45 سے 48 لیکس کے درمیان اور اس لن کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 95 لیکس اور فلم کے وائل وائل گروز کلیکشن تھے 1 کروڑ 65 لیکس اور باکس آفیس پر حسینہ مان جائے گی ایک سیمی ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی اور ویور 1968 میں نمبر 8 پر رہنے والی فلم کا نام ہے آدمی اس لن کو ڈارک کیا تھا اے بھیم سنگھ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں دلیب کمار منوز کمار وائیدہ ریمان اور سیمی گریوال شامل تھے اور یہ ایک رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی ویٹن میں سے 6.9 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجرد تھا 60 لیکس اور فلم کی انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڑ اور فلم کی اے ورڈ وائیڈ گروز کلیکشن تھے 2 کروڑ 85 لیکس اور باکس آفیس پر آدمی ایک آباو ایوریز فلم قرار دی گئی تھی اور پھر 1968 میں نمبر 7 پر رہنے والی فلم کا نام ہے برمہ چاری اس لن کو ڈارک کیا تھا وپی سونی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامی کپور، راجی شری، پران اور ممتاز شامل تھے اور یہ کومیڈی میزیکل ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.9 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجرد تھا 50 لیکس اور فلم کی انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 25 لیکس اور فلم کی ورڈ وائیڈ گروز کلیکشن تھے 2 کروڑ 40 لیکس اور باکس آفیس پر برمہ چاری ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی تھی اور فلم 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 6 پر رہی تھی فلم پڑوسن اور اس فلم کو ڈریک کیا تھا جیو تی سواروپ نے اور فلم کی لیڈ کارس میں سنیل دت سائرہ وائنوں کی شور کمار اور محمود شامل تھے اور یہ کومیڈی میزیکل رومینٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجرد تھا 50 سے 55 لیکس کے درمیان اور اس فلم کی انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 40 لیکس اور فلم کی ورڈ وائیڈ جوڑز کلیکشن تھے 2 کروڑ 20 لیکس اور باکس آفیس پر پڑوسن ایک ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 5 پر رہی فلم شکار اور اس فلم کا ڈریک کیا تھا آتما رام نے فلم کی لیٹ آس میں دھرمیندر آشا پاریف اور سنجیف کمار شامل تھے اور یہ ایک میسٹری تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 50 سے 55 لیکس کے درمیان اور اس فلم کی انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 50 لیکس اور فلم کی ورڈ وائیڈ روز کلیکشن تھے 3 کروڑ 25 لیکس اور باکس آفیس پر شکار ایک ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی 1968 میں نمبر 4 پر رہنے والی فلم کا نام ہے کنیا دان اس فلم کو ڈاریک کیتا مہن سیگل نے اور فلم کی لیڈ گاس میں ششی کپور آشا پارہ اور اوم پرکاش شامل تھے اور یہ ایک رومینٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 7.3 سٹار دیے گئے فلم کا ویرہ تھا 50 سے 60 لیکس کے درمیان اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 60 لیکس اور اس فلم کے ورڈ وائیڈ روز کلیکشن تھے 3 کروڑ 25 لیکس اور باکس آفیس پر کنیا دان ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی اور فرنڈ 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 3 پر رہی دی فلم نیل کمل اس فلم کو ڈارک کیا تھا رام مہشوری نے اور فلم کی ریڈ کاس میں راج کمار وحیدہ ریمان منوچ کمار شامل تھے اور یہ ایک فینٹیسی ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 6.9 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویرہ تھا 60 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 75 لیکس اور فلم کے ورڈ وائیڈ روز کلیکشن تھے 3 کروڑ 68 لیکس اور باکس آفیس پر نیل کمل ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور فرم 1968 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 2 پر رہنے والی فلم کا نام ہے دو کلیاں اور اس لن کو ڈارک کیا تھا آر کرشنن نے فلم کی ریڈ کاس میں مالا سنہا بسوجید اور محمود شامل تھے اور یہ ایک فیملی ڈراما میزیکل موی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 6.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجردہ 45 لیکس اور اس لنے انڈیا میں 2 کروڑ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ گروز کلیکشن تھے 3 کروڑ 45 لیکس اور باکس آفیس پر دو کلیاں ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور فلم کلیکشن کے حساب سے 1968 میں نمبر 1 پر رہنے والی فلم کا نام ہے آنکھیں اور اس لن کو ڈارک کیا تھا رامانند ساگر نے اور فلم کی لیڈ کاس میں دھرمینر مالا سنہا محمود اور کنگم شامل تھے اور ایک ایکشن ایڈوینچر ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی کے 10 میں سے 7.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجردہ 60 لیکس اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیے 3 کروڑ 25 لیکس اور فلم کے ورڈ وائٹ گروز کلیکشن میں 6 کروڑ 16 لیکس اور باکس آفیس پر آنکھیں ایک بلانگ بسٹر مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی اور اپنے اس ہائی کلیکشن کی وجہ سے سال 1968 کی نمبر 1 مووی ثابت ہوئی تھی آنکھیں تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 1968 کی ٹاپ ٹوئنٹی ہائیس گروسی موویز کی تمام ڈیٹیل آوی ورز کے ساتھ شیئر کیے آج کی اس ویڈیو موجود ان ٹاپ ٹوئنٹی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومیٹس سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز اور اپنے فیوریٹ ایکٹر کے نام مینشن کرنا نہ پھولیے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ایورز کا بہت بہت شکریہ